زولہ نے سامنے کا منظر دیکھا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنے چوڑے سینے پر رکھ لی اس کے ہونٹ بھیج گئے اور آنکھوں سے آسموں کی دھارے پھوٹ نکلی اس پر بھی اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے اپنا بازو جبار ڈالا اس کے سیاہ بازو سے سرخ خون بہ نکلا تھا زولہ باس میں خاموش ہوں دیکھ لو میں کہاں بول رہا ہوں دیکھو زولہ پانی سے تمہاری آکے دھنلا جائیں گی چنگاریاں بجھ جائیں گی نیاسو خوش کر لو دشمنوں کو پہچان لو تاکہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے میری آواز کے غرہت میرے الفاظ نے زولہ پر جادو کا ساسر کیا تھا اس نے اچانک سنبھالا لیا تم نے ٹھیک کہا میرے دوست میرے آقا تم نے ٹھیک کہا میں ٹھیک ہوں دیکھا وہ مظلوم باپ ہے میرا اور وہ میری بہن خیرت تو نہ برتوزالہ میرا باپ نہیں ہمارا باپ ہماری بہن ہاں بوس ہمارا باپ ہماری بہن اور جس باپ کے تین شہر ایک ساتھ گرج رہے ہوں جس بہن کے تین محافظوں ان کی تکلیفیں لمحاتی تو ہو سکتی ہیں پر دائم ہی نہیں تب ہی اچانک بہت سے گھوڑے میدان میں داخل ہو گئے ان پر بہت سے لوگ سوار تھے پھر سردار کولا کا گھوڑا آیا وحشی درندہ صورت سے ہی خوفناک معلوم ہوتا تھا تمام گھوڑے لائن سے کھڑے ہو گئے تب کولا کا شیطانی انداز میں مسکراتا وہ آگے بڑھا اس نے تین چکر دونوں قیدیوں کے گرد لگایا وہ بڑھائے مزائکہ خیز انداز میں دیکھ رہا تھا پھر وہ تخت کے قریب ہی گھوڑے سے اتر گیا ایک غلام اس کا گھوڑا لے کر ایک طرف بڑھ گیا رکشمبے کے رہنے والوں تم نے دیکھا سرداری کا تخت کیسا خراب ہوتا ہے کبھی یہ تخت ہوتا ہے اور کبھی تختہ بینڈرک کو دیکھو اور اس کی رسپری بیٹی علوشہ کو لیکن اس کے بدن کا کوئی خریدار نہیں ارے تم میں سے کوئی ہے جو اس حسین لڑکی کے ہونٹوں کا ایک بوسہ ہی لے لے لیکن ناگن کے ہونٹوں سے زہری خارج ہوتا ہے چنانچہ جو دشمن موسیس سردار کی جوان بیٹی کا ایک بوسہ لینا چاہے وہ آ کے آئے بوسہ لے اور جان دے دے ہے کوئی شیطان نے چاروں طرف دیکھا لیکن ساری گردنیں جھکی ہوئی تھی افسوس کیسی بدنصیب ہے بیچاری لیکن رکشمبے والوں تم نے کچھ بھی نہیں سنا ارے سنو میں تمہیں خوش خبری دینے جا رہا ہوں سنوگے تو سنو بینڈرک کا بھگوڑا بیٹا زوالہ اس بار سچمچ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے سنا ہے اس کی مدد کو امبو کا آیا ہے لیکن امبو کا دیفتہ دنیا میں کہاں وہ تو آسمانوں میں رہتا ہے اور میری اس سے خوب گہری دوستی ہے یوں ہی جنگل میں گھومنے والے آوارہ گرد ہوں گے لیکن نافرمان کیسا منحوز بیٹا ہے کیسا کمی نہ جائے ہے کہ آخر اپنے باپ اور بہن کی موت کا سبب بن گیا ارے لوگوں بڑے احمق ہو اپنے سردار کی قدر نہیں کرتے تم کیسے کیسے دلچسپ تماشے دکھاتا ہوں میں تمہیں بتاؤ کیا تم میرے سنکشاف سے خوش نہیں ہوگے کہ آج کے بعد مظلوم بینڈرک اور اس کی بیٹی اس طرح تمہارے سامنے نہیں آئیں گے ہا 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 مزہ آیا نا تو سنو میرے پیارے دوستوں چونکہ میں بہت ڈرپوک ہو گیا ہوں بڑا بزدل ہو گیا ہوں میں کہ زوالہ کے فرار سے خوفزدہ ہوں اب وہ روحوں کے لشکر جرار لے کر میرے مقابلے پر آئے گا اور مجھ سے جنگ کرے گا ہاں روحوں سے جنگ بہت خوفناک ہوتی ہے کیسے لڑوں گا میں ان سے کولا کا نے خوفزدہ سی شکل بنائی اور سنو وہ روحوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں لا سکتا آؤ اپنے سردار کا آخری دیدار کر لو اس کے بعد وہ تم سے جدہ ہو جائے گا اور ٹھیک بھی ہے اب اس کھیل کو بدل جانا چاہیے پھر اس نے کسی کا نام لے کر پکارا مارو کا ایک خوفناک شکل کا سیحہ فام آگے پڑھایا چلو سردار بینڈرک کی گردن اتار دو سیحہ فام نے سر جھکا دیا چند لوگ بینڈرک کو گھسیٹ کر لائے تب اکاس آگے پڑھا اور کولا کے قریب پہنچ گیا ہا 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 بینڈرک کا پرانا وفادار بڑا فاصلہ تکر کے آیا ہے لیکن نہیں میرے دوست بینڈرک سردار ہے اس کی لاش کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے تم شاید اس کی لاش کا مطالبہ کروگے لیکن اس کی لاش تو تبرک کی طرح ان لوگوں میں تقسیم ہوگی میں بینڈرک کی لاش مانگنے نہیں آیا سردار پھر میں نے پشتی راتے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو حقیقت ہوتے دیکھ کر میں آیا ہوں بھلا کیا خواب تھا وہ میں نے یہی سب کچھ دیکھا تھا میں نے دیکھا کہ تو بینڈرک اور اس کی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا ہے پھر پھر کیا ہوا تب میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے تین سیاہ گھوڑے آئے اور انہوں نے نقشہ بدل دیا سیاہ گھوڑے اگر ان پر کون تھا ایک پر سردار بینڈرک کا بیٹا زوالہ ایک پر امبو کا دیوتا اور تیسرے پر اس کا ساتھی اور انہوں نے وہ کیا جس کا تصور بھی نہیں کہہ جا سکتا میری آنکھوں نے دیکھا خوش سردار کولا کا قصر اس کے شانوں پر نہیں ہے اوکاس نے کہا اور کولا کا چہرہ بگڑ گیا اہم منوس بڑھے ایسا منوس خواب دیکھا تُو نے میرے بارے میں اسے بھی پکڑ لو اور جب اپنی آنکھوں سے یہ اپنے خواب کی اُلٹی تعبیر دیکھ لے تو اس کی آنکھیں نکال دو بگر احمق بڑھے وہ تینوں کس طرف سے آئے تھے میدان کیا کبھی ٹیلے سے اوکاس کے مو سے نکلا اور میں نے اپنا ہاتھ نیچے گرا دیا جس کا مطلب تھا کہ چلو تب ہمارے گھوڑے ٹیلے سے نیچے اترنے لگے اور ان کے سوموں کی چاپ کافی زوردار تھی ساری نگاہیں ہماری طرف گھون گئیں تین سیاہ گھوڑے جن کی شان ہی نرالی تھی ساری آنکھیں حیرت سے کھولی رہ گئیں زوالہ کو ہم سب نے بیچ میں رکھا تھا زوالہ کا چارہ اس وقت ہمیں بھی اجنبی لگ رہا تھا ایسی خوفناک زندگی شاید انسان چہروں پر دیکھی گئی ہوگی وہ آہستہ آہستہ میدان کی طرف بڑھ رہا تھا ہم دونوں اس کے پیچھے تھے کولا کا کا چہرہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہمنک ہو گیا لیکن پھر وہ سنبھل گیا آہ تو سامپ کا بیٹا آ ہی گیا اپنی باپ اور بہن کی موت کا منظر دیکھنے کے لیے اسے بھی گرفتار کر لو اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ بینڈرک کا سارا خاندان آج ہی ختم ہو جائے میری نگاہ بینڈرک کی طرف اٹھ گئی اس کی آنکھوں میں چمکتی جوان بہن کی نگاہیں اپنی برہنگی پر شرمندہ تھی آج اس کا بھائی اس کے سامنے تھا کولا کا زوالہ کی سرد آواز اگری سردار کولا کا کہہ بے وقوف انسان کیا تجھے موت کی ہارٹ سنائی نہیں دے رہی گرفتار کر لو ان تینوں بہروپیوں کو کولا کا چیخہ دس بار آدمیوں کا گروہ آگے بڑھا تب میں نے ہلین کی اجازت سے فائدہ اٹھایا میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی پھیلائی اور ان سب کو خیالی گرفت میں لے لیا پھر میں نے مٹھی کس لی نتیجہ حیرت انگیز تھا کربناک چیخے گونج اٹھیں پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں پھر ان کے مو اور ناک سے خون کے فوارے بے نکلے اور اس بار توبو اور زوالہ بھی حیران رہ گئے کولا گھبرائے و انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا حملہ کرو حملہ کرو اس نے پریشان لہجے میں کہا اور ایک گروہ سلاب کے ریلے کی مانند آگے بڑھا تب صرف دو فائر ہوئے ایک توبو کی رائفل سے اور دوسرا زوالہ کی رائفل سے اور انسانی آزا خون کے چھیٹوں میں بٹھ کر چاروں طرف بکھر گئے درجنوں آدمی اس طرح غائب ہو گئے کہ خون اور پسیوی ہٹیوں کے علاوہ کچھ نہ رہا لیکن اسی کے ساتھ میں نے ایک اور حیرت انگیز مظاہرہ دیکھا اس خوفناک اور بھیانک واقع سے لوگ دہشت زیادہ ہو گئے تھے لیکن کسی نے بھی جان بچانے یا بھاگنے کی کوشش نہیں کی جبکہ ایسے بھیانک مواقعوں پر لوگوں کو اپنی زندگی کے زیادہ فکر ہوتی ہے لیکن سب اس کہانی کا اختتام دیکھنا چاہتے تھے تب کوالہ پاگلوں کے انداز میں آگے بڑھا اور اس نے خوفزدہ جلالات کے ہاتھ سے تیشہ لے لیا لیکن اسی وقت میرے ہاتھ سے نکلی ہوئی غیر مری شعاؤں نے کوالہ کا کی گردن پکڑ لی اور میں اسے گھسی اٹھتا ہوا زوالہ کے گھوڑے کے نزدیک لے آیا پھر میں نے اس کے ہاتھ سے تیشہ گرا دیا اور زوردار آواز میں بولا زوالہ تیرا دشمن تیرے سامنے ہیں زوالہ گھوڑے سے اتر آیا بستی والو دیکھو میرے باپ کا دشمن میرے سامنے ہے کوئی ہے جو اپنے آقا کی مدد کوئے آو آو پکڑ لے اسے یہ وحشی ہے مار ڈالے اسے میں تمہارا سردار ہوں کوالہ بولا تو کتہ ہے کوالہ تو شیطان ہے اور بلاخر شیطانی قوتیں مان پڑ گئی ہیں بے شمار آوازیں ابریں اور کوالہ نے خونی نگاہوں سونے دیکھا ٹھیک ہے دیکھ لوں گا میں تم سب کو قتل عام کراؤں گا تمہارا زوالہ نے آنکھیں بڑھ کر اس کی گردن پکڑ لی اور اس کا ہنجر اس کی پیٹی سے نکال لیا میرا باپ عظیم بین رک تیرا بیٹا تیرے قدموں کی خاک تیرے نام پر تیرے دشمن کی گردن اتارتا ہے بین رک کی آنکھوں سے آسو بل پڑے اس نے کوالہ کو پکڑ کر نیچے گرا دیا اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کسی انسان کو اتنی بے دردی سے زبا کرے تصور سے باہر ہے لیکن زوالہ نے کوالہ کا کو کسی بکرے ہی کی طرح زبا کیا اور پھر اس نے اس کی گردن بلکل انہیدہ کر کے ایک طرف رکھ دی کوالہ کا بدن بری طرح اچھل رہا تھا اس کا خون اچھل اچھل کر اس کے قیمتی لباس کو رنگین کر رہا تھا تب زوالہ نے اس کے پھڑکتے ہوئے بدن پر پاؤں رکھ دیا پھر زوالہ نے کوالہ کا کا دوشالہ اتارا اس نے کوالہ کی گردن ایک ہاتھ میں اور دوشالہ دوسرے ہاتھ میں لیا آگے بڑھ کر پہلے بین رک کے پاس گئے اس نے کوالہ کی گردن بعد کے قدموں میں رکھی اپنے بیٹے کی طرف سے یہ حقیر توفہ قبول کر بابا بین رکھ شدت جذبات سے رو پڑا صرف ایک لمحے سبر کر بابا میں اپنی بہن کو بھی کچھ دوں گا پھر زوالہ الوشا کے پاس گیا اس نے الوشا کے بدن پر دوشالہ ڈالا اور پھر اس نے الوشا کو زنجیروں سے آزاد کر دیا الوشا بے طرح اس سے لپٹ گئی آؤ الوشا اپنے باپ کی زنجیریں کار دیں جو ہی بین رکھ آزاد ہوا بستی کے لوگ دوڑ کر اس پر نسارہ ہونے لگیں یہ خطرنا صورتحال تھی دشمن فائدہ اٹھا سکتے تھے اسی لئے میں نے اور ٹوبو نے سخت نگرانی کی تب بین رکھ نے چیخ کر کہا بستی والو آخر وہ دن آ ہی گیا جس کے لئے باپ بیٹے کی پیداش پر خوش ہوتے ہیں بستی کا ایک ایک کونہ بند کر دو ایک بھی دشمن بستی سے بہار نہ نکلنے پائے تمہاری دعائیں تمہاری وفائیں میری نگاہوں میں ہیں اور لوگ چاروں طرف دوڑ گئے تب ان لوگوں کو فرصت ملی زوالہ میرے پاس آیا اور میرے قدموں سے لپٹ گیا میرے عظیم دوست تو ہی دیفتہ ہے میرے لئے پھر وہ توبوں سے بھی لپٹ گیا اور ہم سردار کے کرال کی طرف چل پڑے بات کے حالات میرے لئے زیادہ دلچسپ نہیں تھے نہ میں نے ان میں کوئی حصہ لیا کوالہ اور اس کے ساتھ ہی اس قدر ظالم تھے کہ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی جا سکتی تھی پھر زوالہ اور بینڈرک کے ذہن کی آگ آسانی سے سرد نہیں کی جا سکتی تھی بینڈرک کو دوبارہ سرداری میرے پانچ دن گزر گئے تھے اور ان پانچ دنوں میں زوالہ بہت مصروف رہا تھا پھر اسی رات میں نے توبو سے کہا آپ کیا پروگرام ہیں توبو بوس تمہارا غلام تمہارے شعروں کا منتظر ہے زوالہ کا مشن تو پورا ہو گیا ہے اب اس کی بستی میں ٹھہرنا بیکار ہے بلکل ٹھیک بوس ہمیں اس سے رخصت ہو جانا چاہیے میرا خیال ہے کل یہاں سے نکل چلیں مناسب خیال ہے بوس چنانچہ دوسرے دن ہم نے زوالہ اور بینڈرک کو طلب کیا عظیم امبو کا بینڈرک نے گردن جھکاتے ہوئے کہا موزی سردار ہمیں واپسی کی جازت دی جائے واپسی؟ ہاں مگر کہاں؟ کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ نیتی کا مگر کیوں؟ بس سردار ان معاملوں کو رہنے دو مگر میری خواہش تھی بچوں کیا اب تم بقیہ زندگی رکشنبہ میں گزارتے ہیں؟ زوالہ کی دوستی اور تمہاری محبت ہمارے دلوں میں رہ گی ہمیں ہمارے مشن پر جانے دو اور بلاخر ہم نے ان لوگوں کو تیار کر ہی لیا اس دو پہر ہم نے اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار بستی سے نکل آیا زوالہ بینڈرک الوشا اور اوکاس ہمیں چھوڑنے آئے تھے ہیلین کی دی ہوئی دونوں بندوں کو میں نے اپنے قبضے میں کر لی تھی یہ ایک مقدس وعدہ تھا جیسے پورا کرنا میرا فرض تھا سب نے ہمیں ڈبڈبائی بھی آنکھوں سے الویدہ کہا اور ہم اپنے گھوڑوں نیتی کا کے راستے پڑھ لے کر چل پڑے ہم اتنی دور نکل آئے کہ رکشنبہ نگاہوں سے اجھل ہو گیا کس سوچ میں ڈوبڑو ٹوبو کچھ نہیں بوس اور پھر وہی سفر یوں لگتا تھا جیسے نیتی کا نام صرف ایک حیثیت ہوگی بلند حیثیت ہم کبھی اس تک نہیں پہنچ سکیں گے راستے میں بے شمار حادثات اور مختلف حالات سابقہ پڑھتا رہے گا اس میں زندگی تمام ہو جائے گی پہاڑوں اور جنگلوں کا لا متناہی سلسلہ سفر سفر کبھی نہ ختم ہونے والا سفر دن ہو جاتا شام ہو جاتی سہی پھیل جاتی اور ہم جس جگہ ہوتے وہیں قیام کر لیتے ایک رات میں حسب معمول یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ ٹوبو نے مجھے بکا رہا تم نے مجھے ہواس تھی ٹوبو ہاں بوس کیا بات ہے تم آج کل مجھے اداس لگ رہے ہو ماسٹر میں اداس نہیں ہوں میری جان یہ صرف تیرا احساس ہے ہاں اس طویل سفر سے کسی حد تک اکتایا وہ ضرور ہو اکتاہت دور ٹوبو کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک جنگل فائروں کی آواز سے گونج اٹھا ہم دونوں چونک کر کھڑے ہو گئے آہا بوس زندگی جاگ اٹھی لیکن کون ہو سکتا یہ کوئی پارٹی ہیرو کی بتلاشی ظاہر ہے مگر یہ آپس میں فائرنگ کی آواز سے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ دو پارٹیاں آپس میں جنگ کر رہی ہیں یا لیکن اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا اچانک گیدروں کسی آوازیں ابریں پھر یہ آوازیں اتنی تیز ہوئیں کہ فائرنگ کے شور پر بھاری پڑ گئیں آیا بوس اس علاقے میں جو کوئی بھی ہے نا وہ بڑی مصیبت میں گھر گئے ہیں کیا مطلب ان آوازوں سے پتا چلتا ہے کہ ہم اس وقت افریقہ کے سب سے خطرناک حصے ریکہ لوستہ میں ہیں کیا تم نے ان علاقوں کے بارے میں پڑھا ہے بوس نہیں آدم خوروں کی زمین اوف پیچارے بدنصیب ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے پر کیوں یہ بہت بڑا قبیلہ ہے اور ان کا طرز رہائش بڑا عجیب ہے یہ لوگ جھومپنیاں بنا کر نہیں رہتے آگے ایک عجیب و غریب قسم کا چٹانی علاقہ ملے گا ویران اس انسان علاقہ اب کسی کو کیا معلوم کہ ان چٹانوں کے نیچے کون سی آفت پوشیدہ ہے چٹانوں کے نیچے ہاں اور بے حد گہرائیوں میں یہ لوگ زمین میں سراغ کر کے رہتے ہیں کہ سراغ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے سارے سراغ زمین کے نیچے ہی نیچے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور انہوں نے زیر زمین ایک دنیا آباد کا رکھی ہے بے خبر انسان ان چٹانوں میں دامن گر ہوتے ہیں مطمئن و پرسکون وہ سوچتے ہیں کہ وہاں جنگل ہیں اور علاقہ ایسا ہے کہ سامپ اور دوسرے ملائم جسم والے ہشہ تو لرز بھی نہیں ہوتے لیکن جب وہ مکانی سراغوں سے چیونٹیوں کی طرح نکلنے والے ان بھیانک شکلوں کو دیکھتے ہیں نا تو ان کے حواز گم ہو جاتے ہیں بڑے خوفناک لوگ ہیں یہ باس اچھا ہاں فائرنگ بدستور جاری تھی فائر کرنے والوں کی تعداد بھی کافی معلوم ہوتی تھی اور ان کے پاس ایمنیشن بھی وافر مقتار میں لگ رہا تھا وہ بڑی بے جگری سے جنگ کر رہے تھے ٹوبو کیا ہم ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی ترکیب تو نہیں ہے باس تم ان پر فائر کرو گے تو کتنے مار لوگے ان کے ہاں زندگی موت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان سے صرف ہمدردی کر سکتے ہو تم پھر فائرنگ سست ہونے لگی مداخلت کرنے والے سست پڑھ رہے تھے آدم خوروں کا شور اب بالکل مردھم ہو گیا تھا ممکن ہے وہ چٹانوں میں چلے گئے ہوں میں اور ٹوبو بھی پھر سونے کے لیے لیٹ گئے گیدرڑوں جیسی آوازوں کا شور اچانکی اٹھا اور جنگل کا سکوت مجروح ہو گیا میں اچھل کر کھڑا ہو گیا توبو نے بھی کروڑ بدل لی وہ آنکھیں ملتا جب آئی لے کر اٹھ بیٹھا آ گیا باس کیا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ اچانک ہم لاور ہوں گے کمبخت ان کے سونے کا انتظار کر رہے ہوں گے مگر ان احمقوں کو چاہیے تھا کہ رات کو یہاں نہ آتے بلکہ جتنی دور نکل سکتے تھے نکل جاتے سو جاؤ باس تم کیوں اٹھ بیٹھے توبو پھر اپنی جگہ پر لیٹ گیا اس شور میں نیند کسی آئی گی بے وقوف اٹھ کے بیٹھو جنہیں پکڑا جانا تھا وہ تو پکڑے گئے باس دیوتاؤں کی مرضی کیا کہ ہم تم کیا کر سکتے ہیں پہشیوں کی چیخیں ملستور سنائی دے رہی تھی اور ان میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کی آوازیں بھی شامل تھیں میں خاموشی سے ناوازوں کو سنتا رہا خوف یا دہشت نام کی کوئی چیز اب قریب سے نہیں گزرتی تھی ہاں افسوس ضرور تھا کہ کاش ان کی کوئی مدد کی جا سکتی ہم ان کے بارے میں سوچتے رہے پھر آوازیں مودم ہو گئیں اور میں خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا توبو میری شکل دیکھ رہا تھا دیند آ رہی ہے توبو نہیں باس کیوں بات ٹالنے کی کوشش مت کرو باس میں تمہارے جذبات کو سمجھ رہا ہوں لیکن تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس وقت ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے دن میں بھی کیا مدد کر سکیں گے ان کی کوشش کریں گے باس ایک کوشش کریں گے ہم زیر زمین ان کے بارے میں کیا اندازہ لگا سکیں گے یہ تو دن میں سوچیں گے بہرحال کوشش پوری کریں گے پھر بقیہ رات یوں ہی گزر گئی دوسرے صبح بڑی بوجھل تھی الٹا سیدھا ناشتہ کیا پھر ٹو وہ تیار ہو گیا چلو باس ٹو بو نے عظم سے کہا اور میں نے تھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی رات ہونے کی وجہ سے آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی ورنہ جس علاقے میں واردات ہوئی تھی وہ کافی دور تھا اتنا دور کہ چٹانوں میں پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو گئی اور میں بہرحال ٹو بو کی بات کا قائل ہو گیا کہ رات کم کوشش کرتے بھی تو ہماقت ہوتی عجیب و غریب علاقہ تھا چٹانیں پتلی پتلی سیدھی کھڑی تھی یوں لگتا تھا جیسے کہ عظیب و شان قبرستان ہو جہاں سیکھڑوں قدبے نصف ہوں چٹانوں پر گولیوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے ان چٹانوں میں پانی کی موجودگی حیرت انگیز ہے ہاں بوس یہاں بے شمار باتیں حیرت انگیز ہوتی ہیں اچانک میں نے ایک سائے کو ایک چٹان سے دوسری چٹان کی طرف لپکتے دیکھا دیکھا بوس ہمیں دیکھ لیا گیا چلو ندی کی طرف چلو دوڑو ورنہ چٹانوں میں ہم گھیڑ لیے جائیں گے میری اب سمجھ میں ٹوبو کی بات آ گی ندی کے نزدیک کھلی جگہ تھی اور کھلی جگہ میں ہم ان سے مقابلہ کر سکتے تھے ہم برکرفتاری سے دوڑتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل آئے اور پھر ہم ندی کے قریب پہنچ گئے ہم رکے ہی دیکھے ہم سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک عجیب و غریب شخص دوڑتا نظر آیا وہ مادرزاد برہنا تھا اور اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا غالباً وہ ندی سے نکل کر بھاگا تھا اس کا قط تین فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا رنگ مٹی کے رنگ جیسا بھورا تھا جسم فربا اور چھوٹا تھا اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے بہت تیز بھاگ رہا تھا میرے ذہن میں خیال آیا اور دوسرے ہی لمحے میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا میں نے اس کا روخ بھاگتے ہوئے جنگلی کی طرف کر دیا اور اسے اپنی گرفت میں دبوچ لیا بھاگنے والا میری گرفت سے آزاد ہونے کیلئے قوت صرف کر رہا تھا اور اس کے حلق سے دہشت زدہ آوازیں نکل رہی تھیں کیونکہ اسے وہ گرفت نظر نہیں آ رہی تھی جس نے اسے جکڑ رکھا تھا تب میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا توبو حیرت سے ایک کاروائی دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ وہ وونہ ہمارے قریب آ گیا میں نے اب بھی اسے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اس کے چہرے پر دہشت جمع ہوئی تھی تم اس کی زبان بول سکتے ہو توبو کچھ کہنی سکتا باس اس سے گفتگو کر کے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرو توبو تیار ہو گئے پھر اس نے افریقی زبان میں اس بونے سے اس کے بارے میں پوچھے لیکن بونہ خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں اب نفرت اور حقارت کے آساتھ توبو نے کئی بار مختلف لہجے اور مختلف انداز اپنا کر اس سے بات کی اس دوران میں بونے کے چہرے کے میں تاثرات دیکھتا رہا میں نوٹ کر رہا تھا کہ توبو کے الفاظ سے اس کے چہرے پر فخر پیدا ہوتا ہے یا نہیں ممکن ہے بونہ اس کی بات سمجھنے کی باوجود انجان بننے کی کوشش کرے لیکن وہ بونہ خوف و دہشت اور نفرت سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا تب توبو نے مایوسی سے شانے ہلائے اب کیا کرنا چاہیے توبو اشاروں کے زبان باس اوہ ہاں پھر میں بونے کی طرف متوجہ ہو گیا لیکن اچانک اچانک میں نے فضا میں عجیب قصد کی گرمی محسوس کی ہوا کے جھوکے آ گئے تھے لیکن ایسا لگا تھا جیسے وہ جہنم سے گزر کر آئے ہوں یا قریب ہی کہی زبردست آگ لگی ہو میں نے حیرہ سے چاروں طرف دیکھا اور اچانک کی بونہ اس طرح چیخہ جیسے اسے زبا کر دیا گیا ہو میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اسی لئے وہ میری گرفت سے نکل گیا وہ اتنی تیزی سے دوڑ کر چٹانوں میں غائب ہو گیا تھا کہ میں حیران رہ گیا توبو بھی ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا گرم اور جھلسا دینے والی ہواں کی جھکڑ تیز ہوتے جا رہے تھے نہیں نہیں کیا ہوا توبو ریکہ ریکہ بوستہ کیا بوس بوس توبو کے موہ سے اتنا ہی نکل سکا اور اچانک پورا ماحول ایک دہکتی بھٹی میں دبدیل ہونے لگا میں نے متحرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھا پہاڑ عجیب سے انداز میں چمکتے لگے تھے اور ان سے آگ سے نکلنے لگی تھی جو ہوگا دیکھا جائے گا توبو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بھی بمشکل آواز نکالی اور ڈوبتے ذہن میں ایک اور خیال آیا میں نے توبو کا ہاتھ پکڑا آو توبو کوشش کرو بھاگنے کی پر کہا بوس ندی پر ممکن ہے پانی میں کھوٹ کر ہم ہم میں نے مو بند کر لیا توبو ہتو لمکان میرے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا حقیقت یہ تھی کہ یہ دنیا کی سب سے بھیانک سیچویشن تھی سوچنے سمجھنے کی سارے سالہیاتیں ختم ہو گئی تھی ہاتھوں میں پکڑی ہوئی بندوقیں سنبھلنے کا خیال کیسے آتا ہم نے اتمنانسوں نے بھینک دیا اور ناجانے کی اس طرح ندی کے قریب پہنچ گئے لیکن ندی کے کنارے پہنچ کر ہواس جواب دے گئے بہتا پانی بھی کھولتا ہوا سمندر بناوا تھا اس میں سے تیز بھاپ بلند ہو رہی تھی اور بلبلے اٹھ رہے تھے ایک تیز سنسنہ ہٹ فضاء میں پھیلی ہوئی تھی اور یہ ہمارا آخری احساس تھا اس کے بعد احساسات جواب دے گئے اور ہم ندی کے کنارے ہی زمین پر گر پڑے موت کے انتظار میں جو اب صرف چند قدم کی دوری پر تھی لیکن موت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہمارے بھی نہیں تھی چنانچہ ہم بھی نہ مر سکے توبو اور مجھے ایک ساتھ ہی ہوش آئے تھا بدن کے نیچے کھردوری زمین تھی چاروں طرف تاریکی تھی مکمل تاریکی اور خاموشی کافی دیر کے بعد مجھے اپنے وجود کا حساس ہوا اور پھر میں نے اپنے بارے میں سوچا گزروے واقعات کو یاد کرنے میں کافی دقت پیش آئی پھر چونک پڑنا قدرتی تھا میں نے حیرت انگیز انداز میں ہاتھ پاؤں مارے اور ہاتھ توبو کے بدن سے جا لگا کون او میرے خدا آواز تو باس کی ہے کہ تم ہو توبو ہاں باس کیا تم زندہ ہو شاید اور میری طرح اندے ہو چکے ہو اندے تو کیا تو کیا تمہیں نظر آ رہے باس کیوں کیا بات ہے میں تو اندہ ہو چکا ہوں باس نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا توبو مگر یہ تاریکی بھی تو ہو سکتی ہے ارے ہاں یہ تاریکی بھی ہو سکتی ہے مگر دریہ کے کنارے اتنی گہری رات سمجھ میں نہیں آتا باس توبو کیا تمہیں سب کچھ یاد آ گیا ہاں تب دریہ کہاں ہیں توبو کیا ہم اندے ہونے کے ساتھ بہری بھی ہو گئے ہیں کیا پانی کے بہنے کے آوازیں نہیں سن سکتے توبو خاموش ہو گیا توبو ہاں باس معاف کرنا میں کو سوچنے لگا تھا کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہم دریہ کے کنارے نہیں ہیں کوئی اس جگہ نہیں ہے جہاں ہمارے ہواس جواب دے گئے تھے تاریکی تو یہاں پر بھی ہے یہ کونسی جگہ ہو سکتی ہے توبو یہ کوئی زیر زمین سراخ ہے توبو نے پورے سکون سے کہا اور میرے بدن میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی سچی بات ہے یہ ممکن تھا لیکن میں کئی منٹ تک کچھ نہیں بول سکا میں اپنی کیفیت کا جائزہ دے رہا تھا جسم میں کوئی خاص نقاحت محسوس نہیں ہو رہی تھی کوئی تکلیف بھی نہیں تھی تمہیں یقین ہے توبو ہاں باس اوہ تب اٹھو میں نے اس کا ہاتھ دبایا توبو اٹھ کھڑا ہوا جس جگہ ہم تھے وہ بہرال اتنی کشادہ ضرور تھی کہ ہم کھڑے ہو سکتے تھے اس کے بعد توبو نے قربو جوار کا جائزہ لیا لیکن ہمارے ہاتھ خلا میں ہی جھول کر رہ گئے اس کا مطلب تھا کہ جگہ کافی کشادہ تھی پھر میں اور توبو ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چلنے لگے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ دوسرا قدم کہاں لے جائے گا لیکن بہرال ہم چل رہے تھے پیروں کے نیچے کھردری زمین تھی اور آنکھوں کے سامنے جھائیاں سی رخص کر رہی تھی تم نے بات محسوس کیا باس کیا اب میں تمہارا ہیولہ سا دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہماری بینائی برقرار ہے اور تاریخی کی وجہ سے ہم ایک دوسرا کو دیکھ نہیں پا رہے ہاں بوس یہ جگہ تو کافی کشادہ معلوم ہوتی ہے دیوار ہی نہیں ہے چلتے رہو دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں ہم دونوں آگے بڑھتے رہے تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ جگہ تنگ ہو رہی ہے کئی بار ہاتھ دیواروں سے ٹکرائے تھے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب ہم کسی سرنگ میں چل رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد روشنی کا ایک دھبا نظر آیا ٹوبو چیخ پڑا روشنی خاموش رہو ٹوبو خاموشی سے حالات کا جائزہ لو سوری بوس پھر ہم دوے قدموں روشنی کی طرف چل پڑے یہ شاید سرنگ کا اختتام تھا لیکن یہاں لکڑی کا ایک فریم لگا تھا جو باہر سے بند تھا گویا یہ قید خانے کا دروازہ تھا دروازے کے دوسری طرف دیوار میں ایک مشل روشن تھی اور مشل کے نیچے تھوڑے فاصلے پر چار ویسے ہی بونے آدمی اونگ رہے تھے جیسے ہمیں ایک بہفہ پہلے دیکھ چکے تھے اب اس بات میں شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ہم آدم خور بونوں کے ہاتھوں کے رفتار ہو گئے تھے اور ان کی قید میں تھے کیا خیال ہے بوس ہم زیر زمین دنیا میں اٹھو بھو یقیناً آؤ واپس چلیں مگر بوس میرا مطلب ان کی قید مناسب نہیں ہے تم آؤ تو سہی تمہارے آساب ابھی کشیدہ ہیں توبو نے کوئی گفتگو نہیں کی ہم واپس اسی جگہ آگئے جہاں سے چلے تھے اب آنکھیں کسی حد تک تاریخی سے مانوس ہو گئی تھیں ہم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ہاں تو توبو کیا کہہ رہے تھے تم میں جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر خود شرمندہ ہوں بوس اوفو ظاہر ہم قیدی ہیں مناسب نامناسب کا کیا سوال اور ایسی شکل میں تو بندو کبھی ہمارے پاس نہیں ہے ارے بوس کہیں وہ ان کے ہتے نہ چڑ گئی ہوں خدا جانے لیکن کیا یہ بندوکوں کے استعمال سے واقف ہوں گے مشکل ہے بوس یہ کافی بسماندہ ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے پر ہمارے لئے وہ بہت ضروری تھی بوس خاص طور سے اس وقت ان آدم خوروں کے درمیان ہم ان سے کافی مدد لے سکتے تھے بہرحال اب وہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو سوچنا کیا مگر بوس میں نے تمہارے اندر ایک انوکی بات محسوس کی تھی کونسی انوکی بات زہلہ کی بستی میں لوگوں کی بدن پس گئے تھے وہ کونسی قوت تھی بوس اور اس بانے کو کیا ہو گیا تھا کیوں لگتا تھے جیسے کوئی اس اٹھا کر لائیا ہو تم سے کوئی اس چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ٹوبو یہ قوت بھی ہمارے محسوس ہلین نہیں دی تھی اس نے میرے ہاتھوں میں یہ قوت بھر دی ہے اوہ اس کا مطلب بوس ہم نہتے نہیں ہیں ہاں بگر یہ کیسی انوکی قوت ہے بوس اب تو ہم توپوں سے بھی نمٹ سکتے ہیں یقینا پھر یہ بات تو ان کے لئے بہت عجیب ہوگی ہاں تم نے دیکھا بوس ریکہ بوستہ کے بارے میں میری معلومات غلط نہیں تھی ہم مگر بھیانک منظر تھا ہم زندہ کیسے بچ گئے بوس ویسے بہار موسم ٹھیک ہو گیا ہوگا ورنہ یہ لوگ ہمیں اٹھا کر کیسے لاتے ہاں سورج ڈلنے کے بعد موسم بدل گیا ہوگا میں سوچ میں ڈوب گیا اور میرا ذہن اس پارٹی میں الہج گیا تھا جو ان کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تھی نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا حالانکہ کچھ وقت پہلے خود ہماری زندگی کی کوئی امید نہیں رہی تھی لیکن بہر آگ میں ان لوگوں کو فرموش نہ کر سکا نہ جانے کیوں رہ رہ کر ان کا خیال آ رہا تھا رات ہو گئی ہے ٹوبو اور پھر ہماری جو کیفیت اس کے تحت آرام کرنا ضروری ہے رات گزارو دن کی روشنی میں سوچیں گے یوں بھی ابھی ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں ہاں بوس میں بھی ٹھیک نہیں ہوں لیکن لیکن کیا بس ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو بیچارے ان کے ہاتھوں میں فز گئے ہیں بہرال اگر موقع ملا تو ہم ان کی مدد ضرور کریں گے یقینا میں نے مضبوط آواز میں کہا اور ہم خردوری زمین پر لیٹ گئے ہماری حمد تک ان خوفناک حالات میں بھی اس قدر پر سکون تھے ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو اسے حواظ بھال رکھنا مشکل ہوتا ہے نیند بھی خوب آئی نہ جانے کیا بات کی تھوڑی دیر بعد ہم بے خبر ہوگا اور نہ جانے کب تک سوتے رہے